اوزباللہ ہمین الشیطان الراجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیا سٹوڈنٹ آج کی ویڈیو کے اندر ہم سکھیں گے کمپلیٹ ٹاسک بار جو ہے وہ پروپٹی تو لیٹس ٹارٹ شروع کرتے ہیں آپ نے ایسا کرنا ہے آپ نے ٹاسک بار یہ ٹاسک بار ہے اس کو پر جا کر آپ نے رائیڈ کلی کرنا ہے اپنے ماوس سے اور یہاں پر دیکھیں آپ کو جو ہے وہ پروپٹی نظر آئے گی اس کو اوپر اپنے لیفٹ کلک کرنا ہے جیسے ہی لیفٹ کلک کریں گے تو یہاں پر لکھا جائے گا آپ کو تاسک بار انڈ سٹارٹ مینیو پروپٹیز اگر آپ یہاں پر کلک کریں گے لاغ دا ٹاسک بار تو آپ دیکھنا یہ مومنٹ نہیں کر رہی ہے آپ کی تاسک بار جیسے یہ جو ہے وہ آپ اس کلک کو آپ یہاں سے ختم کر دیں گے تو آپ دیکھیں کہ یہاں سے آپ جو ہے وہ اس کو اوپر نیچے دائیں بائیں جو ہے وہ لے کر جا سکتے ہیں لیکن ہم نے اس کو لوگ ہی رکھنا ہے نیکسٹ آٹو ہائیڈ جب آپ اس کو اوپر کلک کریں گے اپلائی کریں گے تو دیکھیں آپ کی جو تاسک بار ہے وہ آٹو ہائیڈ خود بخود چھپ جائے گی جب آپ کام کریں گے اور جب آپ اس کو اوپر کلک کریں گے اپلائی کریں گے یہ واپس اپنی اصل جگہ پر آ جائے گی یو سمال آئیکن یہاں پر تاسک بار پر دیکھیں یہ بڑے آئیکنز ہیں نا آپ نے ان کو چھوٹے کرنا ہے یہاں پر کلک کر کے اپلائی کرنا یہاں پر دیکھیں یہ چھوٹے آئیکنز ہو گئے اگین دوبارہ ہمیں کیونکہ سائز میں تھوڑا سا بڑے آئیکنز چاہیے تو میں نے اس پر کلک کر کے اپلائی کرنا ہے یعنی کہ یہاں سے میں نے جو ہے وہ گھڑ کو ہٹا دیا اور آپ دیکھیں یہ آئیکنز دوبارہ بڑے ہو جائیں گے یہ بتا رہا ہے میں کہتا ہوں ٹاپ کے اوپر کار دو یہ دیکھیں ٹاپ کے اوپر چلے گئی لیکن یہاں رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں میں نے جو ہے وہ اس کو کہاں رکھنا ہے میں نے اس کو رکھنا ہے بوٹم میں یعنی کہ نیچے یہاں پر کلک کرنے کے بعد اپلائی کر دیں وہ دوبارہ دیکھیں واپس اپنی اصل جگہ پر جو ہے وہ آگئی always combine hide label task bar button ٹھیک ہے اکٹھے یعنی کہ دیکھیں combine رہیں تو ان کو آپ جو ہے وہ combine with task bar is full new combine جس کے اوپر آپ کلک کریں گے وہ آئیکن جو ہے combine cutھے ہو جائیں گے لیدہ لیدہ ہو جائیں گے آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں next ڈالتے ہیں یہ ہے customize customize یہ چیز ہوتی ہے کہ یہاں پر میں یہ دیکھیں آپ نیچے دیکھیں یہ volume کا جو ہے وہ ہمیں ایک آئیکن پڑا نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے میں یہاں پر جاتا ہوں دیکھیں volume show icon and notification میں کہتا ہوں جتنے آئیکن بھی نظر آئے اور notification بھی نظر آئے اگر میں یہاں سے اس کو hide کروں گا تو دیکھیں یہاں پر دیکھیں یہ hide ہو گیا ٹھیک ہے again میں جا کے جو ہے وہ یہاں پر جو ہے وہ اس کو show کر دوں گا show notification تو یہ دیکھیں دوبارہ جو ہے وہ show ہو گیا یہاں سے آپ action جو ہے وہ center volume network window explorer vlc media ان کے جو ان کے جو آپ notification یہاں سے جو ہے وہ show بھی کر سکتے ہیں اور hide بھی کر سکتے ہیں اب ہم چلتے ہیں next start menu کے اوپر start menu یہاں پر ہے shut down ٹھیک ہے power button action یہ والا جو power button action ہے یہاں shut down لکھا ہے آپ یہاں اگر restart کرنا چاہیں تو apply کریں گے اب آپ جا کے دیکھیں گے یہاں restart ہو گیا لیکن آپ نے یہاں پر ہمیشہ جو ہے وہ کوشش کریں کہ shut down ہی رکھیں کیونکہ آپ نے جو ہے وہ computer یہاں سے جو ہے وہ off کرنا ہوتا ہے یعنی کہ بند کرنا ہوتا ہے next ہمارے پاس آتا ہے tool bar tool bar میں بتا رہا ہے یہ dress bar یہاں دیکھیں dress bar آ جائے گی links آ جائیں گے internet links آ جائیں گے table جیسے بھی ہم click کریں گے یہ دیکھیں ساری چیزیں یہاں پر آ گئی آپ چاہتے ہیں ان کو جو ہے وہ نہ لے کر آؤں تو یہاں پر یہ جو آپ نے good کو ختم کر دینا ہے ٹھیک ہے اور اب دیکھیں یہ یہاں سے جو ہے بالکل remove ہو گئے اس طرح آپ جو ہے وہ اپنے computer کے اوپر complete جو ہے وہ task bar جو ہے وہ property کی setting کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو میری اور ویڈیوز بھی جو ہے وہ task bar properties کے بارے میں مل جائیں گی وہ بھی آپ نے دیکھنی ہے مزید انشاءاللہ جو ہے وہ آپ کے lecture کے اندر جو ہے وہ مضبوطی آ جائے گی اپنی دعا میں یاد رکھئے گا فی مان اللہ اسلام علیکم